ہلو فرنس میں ہوں سرستی اور سرستی کے سرست کیچن میں آپ سب کا بہت بہت شراغت ہے تو فرنس آج بنائیں کہ نوراتری اسپیسل بہت ہی سوادشت بہت ہی ٹیسٹی پیڑے اور ہلدی بھی ہیں اب آپ کہیں گے کون سے کے پیڑے بنا رہی ہو جو اتنے ہلدی ہیں جی فرنس یہ مکھانا کا کیسری پیڑے ہیں جس بہت ہی ہلدی مکھانا کے بارے میں ہر کوئی جانتا کہ کتنے گڑکاری ہوتے ہیں مکھانے تو چلیے آج بناتے ہیں بہت ہی سوادی چھٹ پٹ بڑھنے والی مکھانا پیڑا جو بہت ہی جلدی بن جائے گا یہاں پہ ہم لے رہے ہیں اسی گرام مکھانا ایک سو اسی گرام دیکھ رہا فرنس بس اس پہ مت جائیے گا کیونکہ سو گرام کا یہ باؤل ہے ٹھیک ہے اب ہم کڑاہی میں ڈال لیں گے مکھانے اور اسے کرسپی ہونے تک گھون لیں گے جب ایک کرسپی ہو جائے گا تو پتہ چل جاتا ہے جب ہم ایک توڑ کے دیکھتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے آسانی سے تب سمجھ لیچے کہ بلکل ہو گیا ہے اچھا اس میں ہم نے گھیوں گرن نہیں ایڈ کیا ہے ہم جب توڑ رہے ہیں تو یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے مطلب ایک منٹ اور ہمیں اسے بھوڑنا پڑے گا ایک منٹ اور ہونے کے بعد ہم نے نکال دیا ہے یہاں پلیٹ میں اب اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں سیم کڑاہی میں ہم ڈال لیں گے دو کپ دودھ مطلب دو کپ دودھ کا مطلب یہ کم سے کم ساڑھے تین سو گرام دودھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے دودھ ہمارا گرم ہو رہا سائیڈ میں تب تک یہاں پہ مکھانے کا بڑھیاں پاورڈر بنا کے تیار کر لیتے ہیں بلکل باریک بنانا ہے ہمیں پاورڈر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی باریک بہت جتنا پوسبل تھا سب بہت جلدی سے یہ پیش جاتا فرنس اس میں بلکل بھی دکت نہیں ہوتی باریک سا ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے اب اسے چھوڑ دیتے ہیں سائیڈ میں یہاں پہ دودھ بھی کافی حد تک گاڑھا ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا ماما کا تیشٹ آئی اس کے لیے میں اس میں ڈال لیں دو چمچ ملک پاورڈر اور ساتھ میں ڈال لیں دو چمچ چینی اگر آپ میٹھا جیادہ پسند کرتے ہو تو آپ دو چمچ چینی اور بڑھا دیجئے گا لیکن ہم کھاتے ہیں لائٹ مٹھا اس لیے ہم دو چمچ چینی ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈالا ہے دو چمچ بلکل فریس ملائی اس سے بلکل ماما کا تیشٹ آئے گا جب ہم پیڑا بنائیں گے اور ہاں کیسری پیڑا بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑے سے ہم نے کیسر کے دھاگے ایڈ کیے ہیں تو دھیری دھیری کر کے اس کا جو ہے کلر آ جاتا ہے آپ چاہو تو دودھ میں الگ سے بھیگا کے بھی رکھ سکتے ہو بٹ میں نے اس میں ڈال لیا ہے دودھ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے تب ہم اس میں اب ڈال دیں گے جو ہم نے مکھانے کا پاورڈر بنا کے رکھا ہے یہ تو دیکھیں اتنی باباریک ہوا ہے پاورڈر جب میں ڈال لیتی تو دیکھیں بلکل لوڈ رہا ہے یہ کڑائی میں جب مکس کر رہی ہوں تو یہ بلکل لوڈ رہا ہے کڑائی میں پورے پھیل جا رہا ہے لیکن کوئی نہیں اچھا ہاں جیسے ہی مکھانے ہم پاورڈر ڈالے ترنت ہم نے گیس بند کر دیا ہے اور بند گیس پہ ہی اسے ہمیں مکس کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اچھے سے اسے مسل مسل کے ہمیں اس کو چکنا کرنا ہے کیونکہ ہم بنائیں گے پیڑے تو یہ چکنا رہے گا تو جہاں پیڑے بنائیں گے تو بڑیاں ہمارا پیڑا بن کے تیار ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اسے نکال دیتے ہیں ایک پلیٹ میں تاکہ جلدی تھنڈا ہو جائے کڑاہی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کڑاہی میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھنڈا ہونے میں اور پلیٹ میں جلدی تھنڈا ہو جائے گا تو جب تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو گیا ہے تب ہم اسے ہاتھ سے اس طرح سے چکنا کر رہی ہوں مسل مسل کے پر دو منٹ کے کاما فریج دو منٹ اس طرح سے کر دیجئے بہت ہی بڑیا چکنا چکنا ہو جائے گا اب آپ چاہو تو اس طرح سے پیڑا بنا سکتے ہو یا پھر آپ کے پاس سانچا ہے پیڑے والا تو اس سے بنا سکتے ہو یا پھر میری طرح یہ ٹرک لگا کے بنا سکتے ہو جیسے میں نے یہاں بوٹل کا کیپ لیا ہے اور اس میں ایک لڈڈو اٹھا کے ڈال کے اچھے سے دبا دبا کے اسے ہم سٹ کریں گے اس میں ٹھیک ہے بلکل سانچے جیسا ہی پیڑا بن کے تیار ہو جائے گا فرنس آپ کو بلکل دکھت نہیں ہوگی اور اس طرح سے تھوڑا ٹائپ ٹپ کریے تو ہٹنے آپ ہی نکل بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی سندر سا پیڑا بن کے تیار ہوا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے پیڑے کو بنا کے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں بس پہلے بنائیں گے تو تھوڑا سا نہیں اتنا اچھے سے بن پاتا دوسرا بناؤگی تیسرا بناؤگی تو جیسے آپ بناتے جاؤ گے تو یہ اپنے آپ ہی سیٹھ ہوتا جاتا ہے اور بہت ایزلی بن جاتا ہے بہت ہی سندر سندر پیڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ہر گھر میں پھر سے سانچہ وغیرہ الیوال نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت ہی سندر سندر مارکٹ جیسے پیڑے بن کے تیار ہو جائیں گے آپ کے اور چھوٹے چھوٹے پیس رہتے ہیں پرشاد وغیرہ دینے میں نوراتری کے لیے بنا رہی ہوں تو نوراتری میں پرشاد وغیرہ دینے کے لیے یہ بہت ہی بیشٹ رہتا ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے پیڑے کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے ٹھیک ہے چلیے اب اس کی پیاری سے پلیٹنگ کر دیتے ہیں اوپر سے آپ چاہو تو اسے پیشتہ سے یا ودام سے کاجو سے مطلب جو ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہو اسے سجا سکتے ہو لیکن میں اس پر کیسریاں پیڑا بنایا تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ کیسر کے دھاگے ہی لگا دیتے ہیں اوپر تو میں نے اس میں کیسر کے دھاگے لگا دیا ہے تو بہت ہی ٹیشٹی بہت ہی جھٹ پٹ والی ریسپی بن کے تیار فرنس اس نوراتری سے ضرور ٹرائی کرنا بلکل موہ میں گھل جانے والی ریسپی ہے اور آپ سب سے اچھی بات ہے اسے آپ دس دن تک شٹور کر کے رکھ سکتے ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو فرنس آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ہاں بنے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنواد تو جائیے بھٹا پٹ کی جنرے برالی